السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروازہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ وند کر دیا جائے گا پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا نمبر دو سابقہ گناہوں کا کفارہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا نمبر تین جہنم سے ستر سال کی مسافت دور جس نے اللہ عزوجل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عزوجل اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور کر دے گا نمبر چار ایک روزے کی فضلت جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کے لئے رکھا اللہ عزوجل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کی ایک کوہ جو اپنے بچپن سے اڑنا سرو کرے یہاں تک کی بوڑھا ہو کر مر جائے نمبر پانچ سرخ یا قوت کا مکان جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لئے جنت میں ایک گھر سبج جبر جت کا یا سرخ یا قوت کا بنایا جائے گا نمبر چھے جسم کی زکاة ہر شئے کے لئے زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا سب رہے نمبر ساتھ سونا بھی عبادت ہے روزدار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تذبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا حمل مقبول ہوتا ہے نمبر آٹھ آزا کا تذبیح کرنا جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لئے آسمان کے دربازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے آزا تذبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لئے سورج جوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اگر وہ ایک یا دو رکھتے پڑتا ہے تو یہ آسمان میں اس کے لئے نور بن جاتی ہیں اور ہورین یعنی بڑی آنکھوں والی ہوروں میں سے اس کی بیبیاں کہتی ہیں اے اللہ عزبجل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کا سباق سورج دوبنے تک لکھتے رہتے ہیں نمبر نو جنتی فل جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالی اسے جنتی فلوں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا جنتی شراب سے سیراب کرے گا نمبر دس سونے کا دستر خون قیامت والے دن روجہ داروں کے لئے ایک سونے کا دستر خون رکھا جائے گا جس سے وہ خواہیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے نمبر گیارہ سات قسم کے عامال اللہ عزبجل کے نزدیک عامال سات قسم پر ہیں دو عمل واجب کرنے والے دو عملوں کی جزا ان کی مثل ایک عمل کی جزا اپنے سے دس گناہ ایک عمل کی سات سو گناہ اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا سباب اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پس جو دو واجب کرنے والے ہیں وہ شخص جو اللہ عزبجل سے اس حال میں ملا کہ اللہ عزبجل کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھرائیا تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی نمبر دو اور جو اللہ عزبجل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائیا تو اس کے لئے دوزک واجب ہو گئی اور جس نے ایک گناہ کیا تو اس کی مثل یعنی ایک ہی گناہ کی جزا پائے گا اور جس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی کی جزا پائے گا اور جس نے نیکی کر لی تو وہ دس نیکیوں کا عجر پائے گا اور جس نے اللہ عزبجل کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے خرچ کیے ہوئے ایک درہم کو سات سو درہم اور ایک دینار کو سات سو دینار میں بڑھا دیا جائے گا اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کے رکھنے والے کا سباب اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ